بعض لوگ غیر مسلموں کو اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اسلام دشمن بھی سمجھ بیٹھتے ہیں تو غیر مسلموں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اسلام دشمن ہوتے ہیں اور دوسرے اسلام دشمن نہیں ہوتے ہیں نظریاتی اختلاف ہوتا ہے مگر اسلام کی دشمن ہی نہیں ہوتی تو جن لوگوں کی اسلام سے دشمن ہی نہیں ہیں ان سے لیندین بھی جائز ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ہمیں شریعت نے بولو نا بھائی حکم دیا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرمانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو آپ دیں اس کو کیونکہ جو شریعت نے پڑوسی کے حقوق بیان کی ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق بولو نا یار نہیں رکھا تو صحابہ کو نبی نے کہاں بھیجائے غیر مسلم حکومتی عیسائیوں کی اس سے پتہ چلا مدد امریکہ سے بھی لی جا سکتی ہے بوقت ضرورت سمجھ رو انڈیا سے بھی لی جا سکتی ہے جب آپ کسی پوچھ پہ نہیں ہوتے نا تو پھیکتے ہو یہ کیا کر رہا ہے وہ اس سے کیوں مل رہا ہے وہ ڈانرڈ ٹرم سے تمیز سے کیوں مل رہا ہے لیکن جب جو سیاسی لوگ ایسی بات ہیں جب وہ خود آتے ہیں تو وہ اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں بیٹھے کے تو اس لیے گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے ہاں ایسی دوستی امریکہ سے ہو یا کسی بھی ملک سے جس میں آپ ان کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینا شروع کر دیں یہ اسلام میں جائز بولو بھائی نہیں ہے یہ دوستی تو وہ بھی نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اپنی قوم کا خیال کرنا اپنے لوگوں کا اپنے ملک کا خیال کرنا یہ پہلے ضروری ہے دوستی کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کر دینا جیسے کوئی آدمی دوستی میں دوستوں پر خرش کر رہے اپنی اولاد پر خرش نہ کرے تو یہ دوستی بری کہلائے گی کی نہیں کہلائے گی کہ آپ سارا دوستوں پر لوگ کہتے ہیں نالائے کے کم بہت جو کماتا ہے سارا دوستوں پر اڑا دیتا ہے بی بی بچے بھوکے رہتے ہیں یہ غلط ہے